ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب سن کر یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آتنگوادی مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے لیکن کیا قرآن مسلمانوں کو جہاد کرنے کے لئے نہیں کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن میں لڑنے کو نہیں کہا گیا ہے مگر جہاں بھی قرآن میں لڑنے کو کہا گیا ہے وہ یا تو سیلڈیفنس میں یا فرزن کے خلاف اگر ہم بھگوت گیتہ پڑھیں گے تو اس میں قرآن سے کئی گناہ زیادہ لڑنے کے شلوک ہے بھگوت گیتہ چاپ نمبر وان وہ سوار 43 تو 46 میں لڑنے کو کہا گیا ہے آرجون شریف کشن سے کہتے ہیں کہ میں نہیں ہتا مرنا پسند کروں گا لیکن میں اپنے رشدار کا قتل نہیں کروں گا شریف کشن بھگوت گیتہ چاپ نمبر 2 وہ سوار 2 اور 3 میں جواب دیتے ہیں اے ارن تم کائر کیسے ہو گئے تم نپنسک کیسے ہو گئے شتریہ کا دھرم ہے لڑنا بھگوت گیتہ چاپ نمبر 2 وہ سوار 31 تو 33 میں آرجون کہتے ہیں کہ بھاگ یا شالی وہ شتریہ ہے جسے لڑنے کو موقع میں لے اور اگر تم لڑیں گے تو تم سوار میں جائیں گے اور اگر تم جدہ نہیں کروں گے تو تمہیں پاپ ہوں گا تو شریف کشن کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سچ کے لیے اپنے رشدار سے بھی لگنا ہو تو پیچھے مٹھتو اور اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی بک آف نمبر 4 نمبر 31 ورس نمبر 6 تو 10 میں لڑنے کو کہا گیا ہے تو اسی طریقے سے قرآن ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جس میں لڑنے کو کہا گیا ہے بلکہ سارے مذہبی کتاب میں لڑنے کو کہا گیا ہے آپ کی تقریبوں میں اکثر گون سنائے دیتا ہے آپ کو اس فن میں مہارت کیسے ملی یہ سب اللہ کی مدد ہے اور ان میں ان کی محبت اور پیار بھی شامل ہے ویسے بھی میں بچپن میں حق لاتا تھا تو اسی لیے اس میں لوگوں کا محبت اور پیار بھی شامل ہے اب میں کچھ سوال عوام کو دینا چاہوں گا سب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ مسلم بھائی ہر سال ایک بار حج کرنے کے لے جاتے ہیں وہاں ہم غیر مسلم کو جانے کی اجازت کیوں نہیں جب آپ ہندو اور مسلم میں بائیچارگی کہتے ہیں آپ نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم کو مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہر دیش کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک ہندوستانی ہوں لیکن مجھے ہندوستان کچھ کچھ علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹون منٹ ایریا صرف ملٹری لوگ وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں میں نہیں جگر سکتا ہوں کہ میں دیش کا ناغرک ہوں مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں نہیں یہ گورنمنٹ کا رول ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو مکہ اور مدینہ میں جانا ہے تو آپ کو اسلام کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہے صرف وہ لوگ allowed ہے باقی لوگ allowed نہیں ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی ملک جانا ہے تو آپ کو لینا پڑتا ہے ویزا جب میں سنگاپور پہلی بار گیا تھا تو امیگریشن فارم پہ لکھا ہوا تھا death to drug traffickers تو اگر مجھے وہاں جانا ہے تو مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس درگز ہے تو مجھے سزائے موت میں نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت اتنی سکھ سزا مانو ورنہ سنگاپور میں جانا ممنوع اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میں جانے کا ویزا صرف آپ اس زبان سے کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کوئی بھی انسان آپ کو مکہ اور مدینہ میں جانے سے روک نہیں سکتا اب ہم آخر میں جد صاحب کا فیصلہ سننا چاہیں گے ڈاکٹر زاکر نے بخوبی عدالت کے تمام سوا کے آبات دیدے ہوئے اپنے آپ کو تمام الزامات سے بری کروا لیا لیکن ڈاکٹر زاکر میں کو عدالت طبی باعزت بری کرے گی جب وہ عوام کو کوئی پیغام دیں گے میرے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اختلاف کر چھوڑ کر کم سے کم یکسیانیت پر عمل کریں تو اسی طرح بھائچہ رہی آمون سکتی ہے اسی پر میں عدالت کی کاروائی کے اقتدام کا اعلان کرتا ہوں ایوالی خوات والا خوات ایوالی خوات والا خوات